وہ ادارے پاکستان کے ان میں دوبارہ زندگی حاصل ہو سکتی ہونے اٹھ سکتے ہیں ایک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکے اور وہ ان کا احتساب ہو اور دوسرا جو انتہائی ضروری ہے جو میرے پوری قوم کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری نئی اکثری قیادت قانون اور آئین کے تابع ہو جائے اپنے اکثری اداروں کو قانون کے تابع کر دے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک میں ہوشاری آ جائے گی ہم ترقی کی جانب چل پڑیں گے اور یہ میرا ملک دوبارہ زندہ ہو جائے گا آج دیکھ لیں ادارتیں ختم ہیں احبی آر ختم ہیں آپ کے سرحدوں کے اوپر لاکھوں ڈالر کا دن کو سمگلنگ ہو رہی ہے ملک میں عدل و انصاف نہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کو دیکھیں اس کی جو جی آئی ٹی تبدیل کی جا رہی ہے اس کو دیکھیں اور اس موسن نقوی ڈکیت کے تقرر کو دیکھیں اس لیے میرے پاکستان آرمی کے آرمی چیف آسم منیر آج تاریخ بنانے کا وقت آ چکا ہے تاریخ بنا کے چلے جائیں کہ یہ ملک میرا ہے یہ لوگ میرے ہیں یہ معیشت میری ہے اور یقین کریں اس وقت تک ملک نہیں بن سکتا جب تک آپ اپنے اکثری قیادت کو اکثری اداروں کو قانون اور آئین کے پابند نہ بنائیں جس کا آپ نے حلف دیا ہے مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات صداقت پر مبنی یہ بات آپ کے دل کو لگے گی اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے اس کو نہ پانچ چھے لاکھ میرے بہادر جوان آرمی کے بچا سکتے ہیں نہ میرا جوہری طاقت اس کو بچا سکتا ہے آج میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا عظم حوصلہ کہ آج سے تمام اسکریہ دارے قانون اور آئین کے پابند ہوں گے اللہ تعالی میری اس بات پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم مل کر اس پاکستان کو ایک زبدس ملک بنائیں انڈیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ پانچ ٹریلین ڈالر اس کی اکانومی ہو چکی ہے آؤ ہم مل کر اس چیلنج کو قبول کریں اور پاکستان کو قانون اور آئین کتابیں تمام اداروں کو بنا دیں پاکستان پائند آباد اس سے پڑھ کے کیا پیغام دے سکتا ہوں آج اور اس پہ کوئی نہیں